گجندر سنگھ سکھاوت نے راجستان کے سیم دور اپنے منطری گجندر سنگھ گوڑا کو برخواست کرنے پر جم کر پلٹ وار کیا راجندر سنگھ گوڑا کے بیان کا سمارتھن کرتے ہیں انہوں نے سرکار کے قدموں کو کلٹ ٹھہرائے گجندر منطری نے سیم اشک گہروت پلٹنس کے سیم وہ کہا کہ راجستان میں مہیلاؤں کے سرکشت کی بات کرنے والے سرکشت نہیں ہے لیکن میری ساری شکامنے اور آبینندن اور پریشستی راجندر سنگھ گوڑا کے ساتھ میں کیونکہ انہوں نے ساہس کے ساتھ میں حقیقت کو بیان کرنے کا کام کیا لیکن اس ساہس کو اور سچ کو گہلوت سرکار سویکار نہیں کر پائے اور اس بات پر مہر سرکار نے انہیاس ہی لگا دی کی راجستان میں مہیلاؤں کے سممان کی بات کرنے والا ویکتی نیہ تو راجستان میں مہیلائیں سرکشت ہیں اور نیہ مہیلاؤں کی سممان کے لیے آواز اٹھانے والا ویکتی یا منطری اس سرکار میں سرکشت ہیں دیکھیں نشتی طرح سے نشتی طرح سے آج جو ہوا ہے اور میں تو ابھی میں نے آپ کے ساتھیوں کو کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ در لگتا ہے کہ اگلی شاید تلوار ان ویدھائک مہدیہ پر چلنے والی ہے جنہوں نے ابھی مہیلاؤں کی سرکشت نیہ ہونے کا ستی جو ہے وہ میڈیا کے سامنے ساہس کے ساتھ میں راجستان کے راجے منطری راجین سنگھ گھوٹا کو منطری پاس سے بلخواس کیا جانے کی ویروت میں بھاجبہ سانسر راوین سنگھ راٹھون نے کہا کہ گھوٹا کو منطری منطری منطر سے اس لیے ہٹایا گیا کیونکہ کوننے سچائی برداص نہیں کر سکتی ہے انہوں نے کہا کہ راجستان کے منطری نے ویدھان سبا کے اندر سچ بولا اشوک گہلوت کو انہے راجوں کی گھٹناوں کے علوشنا کرنے کے بجائے اپنے راجے میں ہو رہے ہیں اب رادو پر گھوٹ کرنا چاہیے پچھلے تین ورسوں سے راجستان مہلا و خلاف اب رادو میں نمبر ون پہ ہیں راجستان کے ایک منطری نے راجستان کی کونگریس پارٹی کے ایک منطری نے آج سدن کے اندر ایک سچائی بیان کری انہوں نے کہا کہ پردیش کو پردیش کی سرکار کو دوسرے پردیشوں کی طرف نہ دیکھ کر اپنے گھرے با میں جھاکنا چاہیے کیونکہ راجستان کے اندر ہر روز سترہ بہن بیٹیوں کے ساتھ دشکرم ہوتا ہے اور یہ اپنے آپ میں ریکارڈ ہے پچھلے تین سال سے راجستان پورے دیش کے اندر مہلا دشکرم کے اندر نمبر ون ستھان پر ہے یہ سچائی ہے اور یہ منطری جی نے وہاں پر سدن میں بولا اور اس کاران ان کو برخاص کر دیا گیا کیونکہ کونگریس کی جو پارٹی ہے وہ سچائی برداشت نہیں کر سکتی اس بات کو انہوں نے بہت لمبے سمیسے دبا کے رکھا آج جب پورے دیش کے اندر ایک گصہ ہے منیپور کا ایک ویڈیو دیکھ کر بلکل صحیح بات ہے ہونا بھی چاہیے چاہے مہلا کے ساتھ در ویعبار دشکرم تو بہت دور کی بات ہے در ویعبار بھی کہیں پر بھی ہو دنیا کے کسی کونے میں ہو وہاں کی ستھاں وہاں کی پولیس بیہار کے مجھے فپور میں شکربہ کو زمین کاروباری آشوتو شاہی اور ان کے ایک بڑی گارڈ کی اگیت اپریادی نے گوڑی مار کر ہتھیا کر دی گولی باری ایک گھٹنا آشوتو شاہی کے بڑی گار اور وکیل گھائر ہو گئے گھٹنا نگر تھانچیتر کے لکڑی ڈھائی محلے کیے جانگاری کی مطابق پہلے سے ریکی کر اپریادیوں نے آدھی وقتہ سگیت کاسیم حسن عرف ڈالر وکیل کے ساتھ بڑی گھٹنا ہوئی ہے جس میں پانچ لوگوں کو گولی لگی ہے دو لوگوں کی مرتو جس میں ہو گئی ہے جس میں سے پروپرٹی ڈیلر ہیں آسٹو شاہی جی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ان کی ایک انگرکچک ہیں نیجی انگرکچک ہیں ان کی بھی مرتو ہوئی ہے باقی کے لوگ ابھی علاج رہت ہیں اور یہاں پہ پولیس ٹیم کیمپ کر رہی ہے اور جو بھی سمبھاوید جگہ ہیں اور جو بھی سمبھاوید ویکتی ہیں وہاں پہ چھا پہ ماری کروئی چلیں گے اس میں ٹوٹل چال لوگ کی سنلپتہ کا بات ابھی تک سامنے آیا ہے جس میں دو بائک پہ چار اپراد کرمی تھے جس میں ایسے دو ایک وکیل صاحب ہیں ان کے گھر کے اندر کا یہ گھٹنا اسطل ہے دو لوگ گھر کے اندر پرویش کیے تھے اور دو لوگ گھر کے باہر تھے تو ان چال لوگ کی سنلپتہ بھی تک آ رہی ہے ویپن تو ابھی تک پسٹل بھی بات ابھی تک آ رہی ہے جو بھی کھالی کھو کے ملے ہیں وہ بھی پسٹل کے ہی ملے ہیں اور باقی اس میں افیسل کی ٹیم صبح مہینہ کرے چھتیز گٹ کے مکہ منتری بھوپش بھگیل نے آروپ لگایا کہ راجے میں کئی ایڈی اور ایٹی کے چھاپے پر رہے ہیں کیونکہ کن سرکار چھتیز گٹی خدانے اپنے دوستوں کو دینا چاہتی ہے شیم بھگیل نے لگا کہ چھتیز گٹ بھائی سنگیوزات بھل تو ہمارے خطر ہیں جس پرکار سے مہاراستے میں مرکبے سنید یا بھگی جسرے جارتے میں پڑھ رہے کھر جہاں پڑھ نہیں سکتے ہیں میں نے بھی لگا تار جو چھتے ڈل رہے ہیں اور ابھی بھی اس کا کارن مجھے جو سمع جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو ان کی میٹر ہیں اس کو چھتیز گٹ کے خدانوں پر نگاہ ہیں چیک کھولیا کہو چاہے دوہج لوگ سبح چناؤں سے پہلے اوٹو اگنیس صحیح کرنے و صحیح پارٹیاں جھوٹی ہوئی ہیں جاتی کے راجنیتی کرنے والی پارٹیاں اپنی اوٹ بینک کو بنایا رکھنا چاہتی ہے نشاط آرکشن کی مانگ کو لیکن نشاط پارٹیاں گٹھن ہوا تھا کیابنیٹ منتر سنجنی ساتھ خود کو نشاطوں کو سب سے بڑا حتیسی بتاتے ہیں گوراپور کے سرکیٹ ہاؤس میں شکروبار کو نشاط پارٹی کے راشتری ادھیکچ نے اپنے خون سے ایک پتر لکھا اپنے کارکرتاؤں سے بھاچپا کو اوٹ دینے کی اپیل کی اس پتر بنو لکھا کہ ان کے شریعت کا خون اور جیون کا ایک بوند سماج کو سمرپیت ہے مودی جی کو دو چاہو اس میں پھر سے پدھان منتری بنانا ہے تماج نے ہمارے اوپر بھروسہ کیا ہمیں اپنا وکیل لیوک کیا اور گوراپور کا ایک لال اس لائق بنائے انہوں نے دیش کے سپریم دنیا کے دردنوں باہر وقالت کرنے کا اوثر ملا تو میرے جندگی کا ایک ایک چھاڑ اور میرے اس چھلیر کا ایک ایک چھاڑ اور میرے جندگی کے ایک چھاڑ اس سماج کے لئے سمرپیت ہے میں کھون سے لکھا پتر اس نے لکھا کہ میرے سماج نے کھون دیا اس دیش کو آجادی کیلئے دیش آجاد ہوا پسلی سرکاروں نے اجاڑا انگریزوں مجھوں گا مودی جی نے چپیس اجار کروڑ روپیا دیا رازانی دلی میں یمنا کا جلستر ایک بارہ فیڈ سے خطرے کے نیشان کے اوپر پہنچ گیا ہے شکوبات کی راز یمنا کا جلستر دوسر پانچ دیسمنوار تاریس میٹر ریکارڈ کیا گیا مطادی کے پرانے علیوے پول کے پاس خطرے کا نیشان دوسر پانچ دیسمنوار تیزیس میٹر ہے اسیم دلی میں ایک بار پھر بارڈ خطرہ مندانے لگا ہے جل آیا ہو کہ پہلے ہی یمنا کے جلستر میں بروٹی کا انمانو ایکت کیا تھا اس کے بعد دلی سرکار نے ادھیکاریوں کو بارڈ سمابی چھتروں پر نظر رکھنے کا نزدیش دیا ہے ساتھی ضرورت پڑھنے پر لوگوں کو سرکتی آسانے پر پہنچانے کا اندظام کرنے کا بھی ہدایت دیا ہے پانچ دیسمنوار 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 پانچ دی موسیقی موسیقی ہمارچال پردیش کے مکہ منتری سکوندر سے سکون 21 جولائی کو شملہ میں کندری انتر منترالے ٹیم کے ساتھ سمکشہ بیٹک کی موسیقی ہمارچال پردیش پہنچی ہے آٹھ لوگوں کی ٹیم کو دو بھاگوں میں بٹا گیا جس میں ایک ٹیم کلللو منالی چھتر کا دورہ کرے گی تو وہیں دوسری ٹیم شملہ کندری اور چھتر کا دورہ کرے گی وہیں نقصان اور چھتی کا آخرن کریں گے اور سرکار کو سوچت کریں گے جو پھر آئے کروائی ہوگی وہ اس کو پورا کریں گے موسیقی موسیقی